السلام علیکم دوستو گھر سے باہر مرد کو گونہ گون مشکلات اور بریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف قسم کے افراد سے سابقہ رہتا ہے جب انسان تھکا ماندہ گھر آتا ہے تو اکثر اسے معمولی بات بھی ناکوار ہوتی ہے اور اسے غصہ آ جاتا ہے ایسی حالت میں ممکن ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی اور مدلہازی کرے خوشیار اور سمجھدار عورتیں اپنے شوہر کی مشکلات اور بریشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے حال ازار پر رحم کھاتی ہیں اور اس کو غصے میں دیکھ کر سبر و سکون سے کام لیتی ہیں اور اس کی چیخ و بگار پر خاموش رہتی ہیں جب مرد بیوی کا نا خوشکوار رد عمل نہیں دیکھتا تو اس کا غصہ جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کیے پر پشمان ہوتا ہے بلکہ عذر خواہی کرتا ہے اور اس کی تلافی کی فکر میں رہتا ہے کچھ دیر بعد جب غصہ رفع ہو جاتا ہے تو میاں بیوی پہلی حالت پر رولاتے ہیں اور اسی محرم حبت بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں لیکن اگر بیوی اپنے شوہر کی حساس حالت اور خطرناک صورتحال کا لحاظ نہیں کرتی اور اس کے غصے کے مقابلے میں اپنا رد عمل دکھاتی ہے اور اس کا جواب دیتی ہے چیختی چلاتی ہے برا بلہ کہتی ہے تو ایسی صورت میں مرد کے غصے کی آگ گھڑکٹی ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے چیخنا چلانا اور گالے گلوچ شروع کر دیتا ہے اور رختہ رختہ میاں بیوی دو وحشی بھیلیوں کی طرح ایک دوسرے کی جان کے دربے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایک معمولی سی بات الہدگی اور طلاق کا باعث بن جاتی ہے اور خاندان کا شرازہ بکھر جاتا ہے اکثر طلاق ایسی ہی معمولی باتوں کے نتیجے میں وقوع میں آتی ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات غم و غصہ کی شدت سے جو کہ خود ایک قصر کا جنون ہے آتش فشاں پہاڑ کی مانت پھٹ پڑتا ہے اور ظلم و ستم اور بہیمانہ قتل کا جرم سرزد ہو جاتا ہے اسی سلسلہ میں ایک واقعہ پر توجہ فرمائیے ایک شخص نے اپنے آپ کو اپنی بیوی اور سٹیلی لڑکی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا شادی کے بعد شروع سے ہی ان میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو گئی تھی ان کے درمیان عدم آنگی کے سبب ہر روز صبح شام کو آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کا معمول بن گیا تھا اس دن شوہر جو کام سے تھکا ہارا گھر آیا گصے میں تھا کسی بات پر دونوں میں تقرار شروع ہوئی مرد نے اپنی بیوی کو بارا پیتا بیوی چاہتی تھی کہ پولیس کو جا کر خبر کر دے لیکن اسی اصناع میں مرد نے اپنی بیوی اور ستیلی لڑکی کو پھر خود کو گولی مار کر کام تمام کر دیا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایسے حالات میں بیوی موقع کی نزاکت اور حساسیت کو محسوس کر کے چند لمحے صبر و سکون سے کام لے اور اپنا رد عمل ظاہر نہ کرے اور اپنے اس عمل کے ذریعہ رشتہ ازدواج کو ٹوٹنے اور قتل و غارت گری کے احتمالی خطرے کی روک تھام کرے آیا چند لمحے خاموشی اختیار کر لینا زیادہ مشکل کام ہے یا ان تمام تلخ واقعات و حادثات کا سامنا کرنا یہ خیال نہ کریں کہ اس سے ہمارا مقصد مرد کا دفاع کرنا ہے اور اس کو بے قصور ٹھیرانا ہے جی نہیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اس میں مرد بھی قصور بار ہے دوسروں کا غصہ اپنے گھر باروں پر نہیں اتارنا چاہیے ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ اب جبکہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مرد کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا اور بلا وجہ یا کسی سبب سے وہ تیش میں آ گیا ہے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ اکل و فراست سے کام لے خلاق کی نزاکت کا اردازہ کرے اور ازدواجی زندگی کے بدس بدن کو ٹوٹنے اور احتمالی خطرات سے بچنے کے لیے احسار اور سبر سے کام لے عام طور پر خواتین یہ خیال کرتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے شوہر کے غصے کے مقابلے میں خاموشی اتیار کی تو میری حصیت و وقار میں کمی آ جائے گی اور میں ظلیل و خوار ہو جاؤ گی حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اگر مرد غصے کی حالت میں ہے اپنی بیوی کی توہین کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے اور بیوی اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتی تو بعد میں اگر اس میں انسانیت ہے تو یقیناً وہ شرمندہ اور پرشیبان ہوگا اس کے ثبوت کو ایک قسم کا اثار اور عدب تصور کرے گا اور اس کی محبت میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اور بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا تو سوچے گا کہ میں نے اپنی بیوی کی توہین کی حالہ کے ہوگی اس کا جواب دے سکتی تھی لیکن اس نے بردوباری سے کام لیا اور خاموش رہی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکل مند اور بردوبار حتون ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے ایسی صورت میں وہ یقینات اپنے فعل پر نادم ہوگا اور اگر بیوی کو قصور وار سمجھتا ہے تو اس کو معاف کر دے گا اور اگر بلا وجہ ہی قصہ ہو گیا تھا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا اور بیوی سے معذرت جائے گا پس ایسی سمجھدار حدون اپنے اس دانشمندانہ عمل کے ذریعے نہ صرف یہ کہ چھوٹی نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کے شوہر اور دوسروں کی نظر میں اس کی عزت و بفار بڑھ جائے گا اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی چارہ اور دوستی اور محبت سے رہنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یاربی رہنمین